حدیث پاک اور موٹل موٹل اور ہوٹل سرائے تھے نہیں تو اسے آقا علیہ السلام ہی کا گھر دکھائی دیا بارگاہ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگئے دشمن ہے کافر ہے مشرق ہے ان لوگوں میں سے جو تلوارِ تان کے آقا کے درِ دولت کے اردگرد کھڑے تھے اور آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہے جب آقا علیہ السلام کے درِ دولت پر آ گیا تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کچھ کھانا ہے جی ہاں بھوکا ہوں کھانا ہے آپ نے اپنے دستِ مبارک سے اپنے بکریوں کا دودھ دوہا اور پیالہ بھر کے اسے بھلا دیا پوچھا اور چاہیے اس نے کہا ہاں بھوکا تھا اور دودھ اس کو پلا دیا چھے سات بار بکریوں کا دودھ دو کے پلا دیا تو بکریوں میں جو دودھ تھا ان کے تھنوں میں ختم ہو گیا وہ پیٹ بھر کے دودھ پی کے سو گیا آقا علیہ السلام اور اہلِ بیتِ نبوت کے لیے وہی بکریوں کا دودھ ہی تھا اور کھانے کو کچھ نہ تھا آپ نے اور اہلِ بیت نے ازواجِ مطارات نے خالی پیٹ رات مسل کر لی تو خالی پیٹ سونے والوں کو خوب لطف کی نید آ گئی اور پیٹ بکریوں کے دودھ سے بھر لینے والا رات بھر سو نہ سکا سوچتا رہا ہم نے کیا سلوک کیا تھا ان کا کیا سلوک ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر صبح تلو ہوئی ادھر اس کی فجرِ ایمان تلو ہو گئی جب صبح آقا علیہ السلام تشریف لائے تو عرض کیا کوئی تبلیغ نہیں کی وہ تو گھر میں مان آیا تھا خطاب نہیں کیا تبلیغ نہیں کی کچھ نہیں بات کی آقا تشریف لائے اور وہ دست بستہ کھڑا ہو گیا حضور مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کہتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا آقا علیہ السلام پھر اس کے لئے دودھ لائے اب صبح تھی ایک پیالہ لے کے آئے اس نے پی لیا آقا علیہ السلام نے راک کر جو کہ تجربہ کیا تھا تو پوچھا اور لاؤں ارز کرتا ہے اب صحابی بن گیا ہے ارز کرتا ہے نہیں یا رسول اللہ بس پیٹ بھر گیا ایک پیالے سے سو جب تک کفر تھا پیٹ میں سات پیالے بھر کے پی گیا جب ایمان آ گیا تو ایک ہی پیالے سے پیٹ کو سہرابی ہو گئی آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک ہے کافر سات آنٹوں سے کھاتا ہے مومن صرف ایک آنٹ سے کھاتا اور سہراب ہو جاتا ہے شکم سہر ہو جاتا ہے مطلب بات کا یہ ہوا کہ جنہیں ایمان کا نور نصیب ہو جائے وہ تھوڑا کھا کے شکم سہر ہو جاتے ہیں اور جو کھاتے ہی چلے جائیں اور کھاتے ہی چلے جائیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان کے پیٹ میں ایمان کی کمی ہے کیونکہ ایمان شکم کو بھی سہر کر دیتا ہے چشم کو بھی سہر کر دیتا ہے نہ آنکھ بھوکی رہتی ہے نہ پیٹ بھوکا رہتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ کافر کو بھی حضور کی بارگاہ میں ایمان ملی ایک اور کافر آیا مدینہ رات پر اپنا کام کیا رات کو اس کے پاس بھی ٹکانہ کوئی نہیں یہی تو بات ہے کہ دشمن کو پناہ ملے تو آپ کامل ہیں اور یہاں ہم وہ ہیں کہ ایک کسی کو پناہ نہیں ہے ہم سے دوست کو پناہ نہیں پیر کو پیر سے امان نہیں ملتی عالم کو عالم سے امان نہیں خطیب کو خطیب سے امان نہیں امام کو امام سے امان نہیں مقتدی کو مقتدی سے امان نہیں بھائی کو بھائی سے امان نہیں پروسی کو پروسی سے امان نہیں ہم مجلس کو ہم مجلس سے امان نہیں جس کو دیکھو وہ پشٹ پیچھے دوسرے کا اس طرح کا خیر خواہ نہیں دکھائی دیتا جیسے اس کے موہ پر نظر آتا ہے میری بات آپ سمجھے ہیں نا ہم کس کو امام دیتے ہیں ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم سے ملنے والا ہم سے عقیدت رکھنے والا دوسرے عالم کے پاس دوسرے پیر اشتریقت کے پاس دوسرے شیخ کے پاس دوسرے بزرگ کے پاس اگر چلا جائے اور خبر ہو جائے کہ کسی اور کے پاس گیا تھا تو ہم تو اس کی خال اتار دیتے ہیں میری بات سمجھ گیا اور اس کو کہتے ہیں کہ اتھے اتھے گھاٹس ہی کوئی دوسرے کو لین گیا یعنی ہماری برداشت اور حوصلے اتنے کم ہو گئے کسی کے سامنے کوئی تعریف کر دے کسی کے بچے کی یہ خواتین بھی سن لیں دوسری کوئی ماں اپنے بیٹے کی تعریف کر دے تو اس کا جملہ ختم نہیں ہوتا میں نے یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدے کی ہے اس کی جملہ ختم نہیں ہوتا وہ اسی لمحے اپنے بیٹے کی تعریف شروع کر دیتی بی بی اگر دو منٹوں اپنے بیٹے کی تعریف نہ کرو تو کیا بگڑ جائے گا وہ اپنے بیٹے کی تعریف کر رہی ہے خوش دلی سے سن لو اس کا دل خوش ہو جائے گا بس وہ موقع نہیں ہے جواب میں اپنے بچے کی تعریف کرنے کا موقع نہیں کسی اور موقع پر کر لینا کسی ایک آدمی کی تعریف ہو جائے میمار ہے انجینئر ہے ڈاکٹر ہے کسی کی تعریف کر لو بس وہ آپ تعریف کا غلطی سے جملہ مو سے بول بیٹھے تو اگلے لمحے وہ سن لیں وہ کوئی ڈاکٹر ہے دس مریض ہو دے ہتھو مر گئے اسے تو اے بی سی نہیں آتی وہ کوئی بزنس مین ہے وہ کوئی خطات ہے یعنی کوئی پیشاہ اس سے مبرہ نہیں ہے دل تنگ ہیں ہمیں کسی سے غرض نہیں ہمیں تو غرض ہیں ان سے جو دین کی راہ کے سالک ہیں اس لیے کہ وہ سمر گئے تو پوری امت سمر جائے گی سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں موسیقی